جرمنی اپنے گھٹیا پن پر اتر آیا ہے جرمنی نے ایک بہینے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہمارے ملک میں جن کے پاس دو دیشوں کی ناغرکتہ ہے ایک ہمارے دیش کی اور ایک وہ جہاں سے آئے ہیں اس دیش کی ایسے لوگ اگر فلسطین کا سپورٹ کریں گے اور اسرائیل کا ویروت کریں گے ہم ان سے ناغرکتہ اپنے ملک کی چھین لیں گے خبر یہ ہے کہ اب جرمنی کے چھے اسٹیٹس کے اندر یہ چیز شروع کر دی ہے چھے الگ الگ اسٹیٹس نے ان لوگوں سے ناغرکتہ جرمنی کی چھیننی شروع کر دی ہے جو اسرائیل کے خلاف بول رہے ہیں اب سمجھ میں آیا درو راتھی بھائی نے فلسطین کا سپورٹ کیوں نہیں کیا جو ہمارے دیش میں ہیرو بنا ہوا ہے جرمنی میں بیٹھ کر آپ کو لگ رہا تھا سوپر ہیرو لیکن بیچارے کی مجبوری تو سمجھو ہے ہمارا بھائی ہیرو لیکن بھائی صاحب ڈرنا تو پڑتا ہے کیونکہ بھائی صاحب یہاں انڈیا میں اس نے الگ ہی پنگلے رکھے ہیں اور جرمنی میں اگر لے لے گا تو بٹا جائے گا کہاں یہ سمجھو یار ادھر گازہ کے لیے اسرائیل کا الگ لیول کا پلان ہے گازہ کے لوگوں کی پہچان کے لیے جیسے یہاں راشن کارڈ ہوتا ہے اور راشن کارڈ دیکھ کر پھر وہ آپ کو اناج دیتے ہیں ایسے ہی ہائی لیول کی ویریفیکیشن گازہ کے لوگوں کی سمجھ لیجئے کی کہا جا رہا ہے کہ آئی سینسر اور یہ جو ہم تھم لگاتے ہیں جسے بائیو میٹرک کہتے ہیں اس طرح کی آئی ڈی وہ امریکہ کے سی آئی اے سے اپرووڈ ایک کمپنی کے ذریعے کروائے گا تمام گازہ میں رہنے والے لوگوں کو جن کو وہ مدد دے گا تو پھر جو یہ لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں ان کو جب مدد چاہیے ہوگی تو جو یون یا انٹرنیشنل کے جو سنگٹھن ہیں ان کے ذریعے جب ان کو مدد دی جائے گی تو ازرائیلی ادھکاری ان لوگوں کا بائیو میٹرک آئیڈنٹیفیکیشن کریں گے پھر ان کو مدد دی جائے گی یعنی زندہ رہنے کے لیے بھی ایک پروسس سے گزرنا ہوگا ازرائیل بچے کچھے گزہ کے علاقے کو بم مار کر سپارٹ کرنے کا اعلان کر چکا ہے جس کے بعد گازہ کے لوگ اپنے اپنے علاقے کو چھوڑ رہے ہیں موسیقی ادھر سپین اور پورتگال نے اعلان کیا ہے کہ جلد سے جلد انٹرنیشنل کانفرنس میٹنگ بلا کر توراں ٹویسٹڈ سولیشن کرنا چاہیے ادھر UNRWA نے اب تھک ہار کر ٹیمپریری سیز فائر کی مانگ کی ہے اس نے کہا ہے کہ چاہے کچھ ہی دنوں کے لیے کچھ ہی گھنٹوں کے لیے سیز فائر کریں تاکہ نورتھن غازہ میں بھسے ہوئے غزہ کے لوگ نکل سکیں نوروے کی گورنمنٹ بھی کچھ کچھ اچھا قدم اٹھا رہی ہے نوروے کی سرکار نے اپنے دیش کی کمپنیوں سے اور لوگوں سے کہا ہے کہ آپ اسرائیل کی ان کمپنیوں کے ساتھ کام مت کیجئے ڈیل مت کیجئے جو اسرائیلی کمپنیاں فلسطین کے علاقوں میں قبضہ کر کے بنائی گئے وہیں میرے دوستو ایک بار پھر سے ایراک کی گورنمنٹ نے اپنی سینہ کو ایراک زبان کا پکہ نکلا سعودی عرب کے ٹی وی چینل ایم بی سی جو ہزباللہ اور فلسطینی لڑاکوں کو آتگوادی بتا رہا تھا اس کے اوپر کاروائی کرتے ہوئے ایراک میں موجود امریکی ایم بی سی دفتر کو بند کر کے اس کے ٹی وی لائسنس کو بھی بین کر دیا ہے ایراک کے اندر ایم بی سی چینل بند ہو گیا ہے ایراک کے اندر ایم بی سی چینل بند ہو گیا ہے ادھر محمود عباس فلسطین کے راشپتی برکس کی میٹنگ میں شامل ہونے کے لیے رشیا پہنچے ہیں میرے دوستو بارہ جو لاؤ میکرز امریکہ کے ہیں انہوں نے بائیڈن سے مانگ کی ہے کہ جان بوجھ کر جن پترکاروں کو اسرائیل نے مارا ہے امریکہ خود انڈیپینڈنٹلی ان کی جانچ کرے امریکہ نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ غازہ اور اسرائیل کی جنگ کے بعد غازہ کو فلسطین کی سرکار ہی چلائے اور ہم اسرائیل کے اس پلان کی نندہ کرتے ہیں جس میں اسرائیل لمبے سمیہ تک غازہ پر قبضہ کر کے رہنا چاہتا ہے آئیلینڈ کی میمبر آف پارلیمنٹ نے یوروپ اے یونینڈ کی پارلیمنٹ میں پورے یوروپ کے دیشوں کو ننگا اور زلیل کرتے ہوئے آئینہ دکھا کر پوچھا کہ مریضوں کو زندہ جلا رہا ہے حملہ کر کر اسرائیل کیا یہ یوروپ اے یونینڈ کے لیے ریڈ لائن نہیں ہے سنیے وقتہ جیتا ہے ادھر قطر کا بھی بیان آ گیا ہے قطر کی ویدیش منتری نے کہا ہے کہ جان بجھ کر اسرائیل سیز فائر میں ایک رکاوٹ بن رہا ہے میرے دوستو جرمنی کی سرکار اپنی اوقات کے مطابق یعنی زد کے مطابق زبردستی اسرائیل کو سپورٹ تو کر رہی ہے لیکن جرمنی کی گراؤنڈ ریپورٹ یہ ہے کہ جرمنی کی ساٹھ پرتیشت آبادی یہ چاہتی ہے کہ جرمنی اسرائیل کو ہتھیار دینا بند کر دے نیدرلینڈ میں پارلیمنٹ کے باہر اسرائیل کے خلاف پردرشن ہو رہا تھا نیدرلینڈ کی پولیس نے مار پیٹ کر انہیں گرفتار کر لیا انہیں گھر لے موسیقی جارڈن میں امریکہ کی امبیسی کے باہر فلسطین کے سمرتن اور ازرائیل خلافت دشن موسیقی 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 تیل اویو آیا اور جس ہوتل میں وہ رکا ہوا تھا وہیں پر اسرائیلیوں نے جا کر خطرناک پردرشن کیا اور کہا کہ سیز فائر کرو تصویر دیکھیں ایراک کے لڑاکوں نے جاری کی ہے ویڈیو جس میں ڈرون حملہ وہ اسرائیل پر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں امریکہ نے جانکاری دی ہے کہ جو فلسطین آثورٹی کی ٹیم ہے انہوں نے اسرائیل کے فائننس منسٹر اور سرکار سے مولاکات کر کے مانگ کی ہے کہ ہمارے رکے ہوئے فنڈ کو ریلیس کیا جائے میرے دوستو اسرائیل نے لیمیٹیڈ آفر سیز فائر آفر رکھا ہے اور کہا ہے کہ ہم کچھ سمائے کے لیے سیز فائر کرنے کو تیار ہیں لیکن اس دوران ہمارا کوئی بھی سینک گزہ سے باہر نہیں آئے گا میرے دوستو اب عرب کی گدداری کی بات کریں تو الاربیہ چینل نے اب آج اسرائیل کے ایک ایک ایکسپرٹ یہودی ایکسپرٹ کو بلایا ہے تاکہ اتحاس کو توڑ مروڑ کر فلسطین کو یہودیوں کا ہی ثابت کرنے کی کوشش کریں میں اس ویڈیو کو الگ سے دکھا نہیں سکتا ہوں لیکن یہ سعودی عرب کا گھنونا چہرہ میری کوشش ہے لگاتار آپ کو بن سلمان کی اصلیت دکھاتا رہوں اسرائیلی سینک یعنی اسرائیلی جو جیوس ہوتے ہیں وہ کرسچن کے بھی خلاف ہوتے ہیں وہ خیر سب کے خلاف ہوتے ہیں لیکن اسرائیل کے کمانڈر نے اپنے فوجیوں کہا ہے کہ ہمارے کوئی بھی فوجی کوئی بھی سینہ کا نوجوان جوان جو عیسائیوں کا سیمبل ہوتا ہے کروس یا کوئی بھی عیسائیوں کا سائن وہ اپنے باڈی پر ٹیٹو نہیں کر سکتے اپنے ڈرس پر سائن نہیں لگا سکتے نہ کچھ ایسا کروس پہن سکتے ہیں یعنی عیسائیوں کا پوری طرح سے جو نفرت والا چہرہ ہے ان کا یہودیوں کا جیوس کا وہ نظر آ رہا ہے ادھر میرے دوستو آئیلین بھی اسرائیل کو اور اسرائیل کے ساتھ جو اس نے بزنس کیا ہے اس کو سسپینڈ کرنے کے لیے ریویو کر رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ جس علاقے میں فلسطینی رہتے ہیں وہاں پر اسرائیل نے قبضہ کر کے جو فیکٹری اور جو کمپنیاں کھولی ہیں اب وہاں والی کمپنیوں کے ساتھ جو آئیلین ہے وہ ریویو کر رہا ہے کہ ہم کس طرح سے اگر ہمارا پیسہ وہاں جا رہا ہے تو ہم سسپینڈ کر سکے اسرائیل کے ساتھ ہر طرح کی ڈیل میرے دوستو امریکہ نے کہا تھا اسرائیل سے کہ اگر تم میری بات مان لو اور ایران کے نیوکلئر فیسلیٹی پر حملہ نہ کرو تو ہم آپ کو اس کے بدلے پیسہ کمپنسیشن ہتھیار ہتھیار دیں گے اس ڈیل کا حصہ تھارڈ ائر ڈیفرنس سسٹم تھا یعنی یہ کہا تھا امریکہ نے کہ اگر آپ ایران کے نیوکلئر سائٹ پر حملہ نہیں کرو گے تو ہم آپ کو یہ یہ اور یہ اور جس میں تھارڈ ائر ڈیفرنس سسٹم بھی ہے ہم وہ بھی دیں گے تو وہ تھارڈ ائر ڈیفرنس سسٹم اب اسرائیل میں تینات ہو چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کی بات کو مان لیا ہے تھارڈ ائر ڈیفرنس سسٹم لے لیا ہے اور اب اسرائیل ایران کے نیوکلئر سائٹ پر حملہ نہیں کرے گا ادھر میں دوستو تازہ ترین بڑی خبر یہ ہے کہ لیبنان میں اسرائیل کے حملوں میں اب تک ڈھائی ہزار بے گناہ ہمارے جا چکے ہیں اس ریپورٹ کو جم کر شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے جائے ہند